اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان خالے جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ اور آج ہم بارشیت کریں گے اسلامباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اتجار کی کال دیا اور اپنے کارکنوں اور لیڈرشپ کو یہ کھائے کہ وہ ڈی چوک ہر حالت میں پہنچے چاہے ان کو ایک دن لگے دو دن لگے ضرور پہنچنا ہے یہاں پر جو لوگ یہاں پہنچیں گے انہی کو آئندہ الیکشن میں ٹکٹ ملیں گے اور اس کے رتیجے کے اندر خیو اسے لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک کی طرف سفر کرنا چاہ رہے ہیں لیکن راول پنڈی اسلامباد کو اور راول پنڈی ڈیوین کو اٹک تک جو ہے کہ وہ جگہ جگہ رکافٹیں کھڑی کر کے کنٹینر کھڑے کر کے بند کیا گیا ہے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ اس وقت ایک ہفتے کے بعد پندرہ سولہ اکتوبر کو اسلامباد کے اندر ایس سی او کانفرنس ہونی ہے اور ابھی اس وقت ملائشیا کے پرائیم انسٹر پاکستان کے دوروزہ دورہ کے بعد واپس آج گئے ہیں تو اس تناظر کے اندر حکومت نے ریکویس بھی کی کہ اس کو مؤخر کیا جائے اٹلیس دو ہفتے لیکن پاکستان تحریک انصاف آج یہ مزہرہ کر رہی ہے یہ ساری صورتحال پاکستان کے معاملات کو کدھر لے کے جائے گی اور دوسری طرف شوی ہے کہ ایک بہت بڑے حلقے کی جانب سے تنقید بھی کی جاتی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی معلیشن بدترین سطح کی اوپر پہنچی ہوئی ہے اس کی اوپر بات کریں گے ہمیں محمد علی صرف راز صاحب جو پاک اکسان مسلم لیگ نون کی لیڈر اور رکنے اسمبلی ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا محمد علی صرف راز صاحب آپ سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب نے بھی ریکویسٹ کی گزشتہ روز جب پریس کانفرس کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ ایک طرف حکومت کو جو کانسٹویشنل پیکج لانا چاہ رہے ہیں پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے اسی ہفتے یا اگلے پانچ سات دن کے اندر تاکہ ایسیو سے پہلے اس معاملے کو نبٹا ل آجائے انہوں نے کہا جی کہ اس کو بھی آپ ذرا دو چار ہفتے آگے لے جائیے اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو بھی ریکویسٹ کی کہ جب تک ایسیو کانفرنس ہوتی ہے اس وقت تک ہمیں بھی احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں چیزوں کو آگے جانا چاہیے یا کوئی تیسرا راستہ نکل سکتا ہے یا جو ہو رہا ہے وہی ٹھیک ہو رہا ہے دیکھیں جی ہمارا جو احتجاج ہے وہ تو اب اس بات کی اوپر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اند بھی جس طرح ترے سے ٹیک ہی بھی جو انٹرپیٹیشن کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ حالات ملک میں کیا چل رہے ہیں اور کس سیچویشن میں کون سا قانون پاس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور مولانا صاحب نے یہ بات ٹیک کی تھی اگر ان کو اتنی ایسیو کی فکر ہے تو اس وقت ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایسیو کا بہانہ بنا کے ہمیں روکنے کے لیے جو مرضی قانون سازیاں کرنا چاہتے ہیں مولانا صاحب نے ایک لحاظ سے بڑی فیر بات کی ہے کہ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے کہ پی ٹی آئی اتجاج نہ کرے تو آپ بھی امینڈمنٹس کو فیلال درہ پوسپون کر دیں یہ پچیس طریق جو اکتوبر کی ہے اس کی کیا ایسی سگنیفیکنس ہے اب آپ ایک آدمی کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں اب کس سے کوئی بات ڈھکی جو بھی رہ گی ہے کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے اور کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے اور کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے اور بنابل صاحب بھی بڑے کل ڈول کے بیانشان دے رہے ہیں ہر ایک کو نظر آ رہ اور خاص طور پر جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر بھی جو حالات چل رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنی ہیومن رائٹ وائیلیشنز ہو رہی ہیں ممبرز آف دی نیشنل اسیمبلی کو جس طریقے سے رشوتیں بھی آفر ہو رہی ہیں ان کو منٹری پیسے بھی آفر ہو رہے ہیں ان کو تڑیاں بھی کرائی جا رہی ہیں ان کو اٹھایا بھی جا رہا ہے ہمارے ان کے فیملی ممبرز کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے بھی تو تھوڑا بہت اچھ ڈیویلپنٹ بجٹ بھی تھوڑا ہی ملتا تھا نہیں بھی ملتا تھا بلکہ پچھلے ایک دو سالوں سے دو خالصہ خالصہ کسی کو شاید برا لگے لیکن میں لانت بھیجتا ہوں اس قسم کے نظام کے اوپر کہ جہاں پہ ملک میں غریبوں کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو ایم این ایس کو تو ماشاءاللہ ایسی ایسی لگتا ہے کہ یہ دنیا کی فرسٹ ورلڈ کنٹری ان کے پاس اتنا کوئی محال ہے دینے کے لیے سارا دن کشکول لے کے پ ایسی تو نہیں پہنچا کہ پچھلے چالیس سال جو ظلم ہوا ہے یہ اسی کے نتیجے میں آج یہ حالت ہے نا پاکستان کی اچھا یہ بتائیں ایسین اقبال صاحب ابھی کل میں ان کا ایک سریٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہم بلڈوز نہیں کرنا چاہتے کوئی جلدی نہیں ہمیں آئینی طرح میم کی ہم اتفاق رائے سے آگے بڑھنا چاہیں گے اور زین کرشی صاحب نے بھی آج کہا ہے جی کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم آئینی طرح میم کو آگے لے جاتے ہیں ابھی فیلال ایسیو کی کانفرنس کے ہم فوکس کرتے ہیں تو ہم بھی یہ تجاج اپ حکومت یہ بات کرتی ہے تو پھر آپ بھی ہفتہ دس دن پندرہ دن جو ہے کہ کسی شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا جی کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اگر حکومت بھی بریکیں لگایا نا تھوڑی سی یہ تو پورے دیکھیں پاکستان کی طریق بدل جائے گی جو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کس کو نہیں پتا کیا کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ آنے والے دور میں جو لوگ یہ کر رہے ہیں میں تو گزارش کروں گا مجھے تو کوئی پی ایم ای لین کا ایم اینے مل جائے پی مل کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں نا جس کے ان کے بڑی لانگ ترم ررپرکشنز ہیں آپ کے اپنے بچے معاف نہیں کریں گے اپنے پوتے پوتی اگلی نزلے معاف نہیں کریں گی جو آپ اس مل کے ساتھ کرنے لگے ہوں چلے کرنس صاحب سبھی پوچھ لیتے ہیں نا کہ یہ دو تین ایشوز ہیں بڑے اہم ہیں ایک تو ابھی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آئینی ترمیم کی وجہ سے سارا معاملہ ہے اور یہ پچیس تاریخ بلاول صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا ہم ان سے پہلے ہی کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میں تو پتہ ہی نہیں کی ہو رہا کی نہیں ہو رہا حالانکہ میئے میں جیوڈیشل کمیشن اور پاکستان کے اجلاس میں وزیر قانون نے ان کو یہ بتایا تھا جس کی وجہ سے وہ جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی تقریباً چار پانچ مہینے موخر کیے رکھا گیا لیکن وہ آئینی ترمیم نہیں آ سکی تو اتنی جلدی کیا ہے کہ اٹھاروی ترمیم ہوئی اس کی اوپر مجھے جہاں تک یاد بڑھتا ہے غالباً سیونٹی سیونٹ سٹنگز ہوئی تھی اور آٹھ سے نو مہینے لگے تھے تمام جماعتوں نے اپنا انپورٹ دیا تمام سٹیک ہولڈرز نے دیا ابھی تو یہاں تو ستتر گھنٹے بھی نہیں گزرتے تو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو فٹا فٹم پاس کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے قرآن میں مدد کیا اور جہاں تک آئینی ترمیم کی بات ہے اور آئینی ترمیم سے پہلے جو انہوں نے احتجاج کی بات کی میرے بھائی نے احتجاج جو ہے وہ تو موخر کیا جانا چاہیے کیونکہ شنگائی کورپریشن آرگنیزیشن پہ جو ہمارے پاکستان نے ان کا پہور ہے لیکن اس میں آئینی ترمیم کی سمجھنی مجھے آئی کہ یہ کیوں کہاں جا رہا ہے کہ ہم آئینی ترمیم کو بھی موخر کریں یہ جو احتجاج ہمیں جا رہے ہیں آج کے دن کا جو احتجاج ہے جو کل کے دن کا احتجاج ہے وہ تو احتجاج یہ ہے کہ انہوں نے کیدی نمبر 804 کو جو ہے وہ ریل سبائی نکالنا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو میری اقتر سمجھ کے مطابق ہے وہ تو اس لیے ہے یہ آئینی ترمیم کے لیے تو یہ احتجاج نہیں ہے اور جہاں تک پھر آپ نے یہ بات کہی کہ ہم نے آئینی ترمیم ہویا ہے وہ بہت جلدی جلدی بہت جلدی جلدی ہم نے کر دی دو ہزارت ٹھے میں سی او ڈی چارٹر آف ڈیموکرسی پاس ہوا تھا پہلے دو پارٹیز نے اس کے سائن کیے تھے اس کے بعد حریکہ انصاف نے بھی سائن کیا اس کے لیے دوسری پارٹیز نے بھی سائن کیا پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اٹھارویں ترمیم کی تھی اس میں ہم نے سات آٹھ مہینے جو ہے وہ لگائے تھے بلکل ٹھیک لیکن کیا ہے کہ سات آٹھ مہینے لگائے ایشو یہ تھا چھوٹا سا شاید آپ کو پسند نہ بھی آیا ہو سکتا آپ کو پسند بھی آجے کہ جیسے دن ہم بیٹھے اس ترمیم کے لیے شاید ہم نے ایک غلق کیلوکیشن کر دی کہ ہم سمجھے کہ حضر میں مان صاحب جو ہے ہماری ان شکو کو مان لیں گے اور ہم نے کہا چیزا چیزا سی شکے ہیں لیکن چلیں انہوں نے اس مشاورت کو اور بڑے پیمانے پر لے کے جانے کی بات کی اور وہ ٹیکر گئے اس دن تھا پندرہ سبتمبر اگر میں غلط نہیں ہوں پندرہ سبتمبر جو ہے وہ پوری دنیا میں جمہوریت کا دن بنایا جاتا تو ہمارے بھی خواہش تھی چھبیس بھی تنویمی آئین کر رہے ہیں ویسے وہ میں نے جو سارا دیکھا نا وہ جو چمون آرٹیکلز تھے ہمارے پاس جو آیا تھا لیکن کچھ لوگ کہتے تھے ان چمون کے اندر کچھ آرٹیکلز تو ایسے تھے ان کا دور دور سے جمہوریت کا کوئی تلق نہیں تھا وہ تو انسانی حقوقوں پر قطغن لگا رہے تھے اتنی معصومانہ بات چمون آمینڈمنٹ کو معصومانہ طریقے سے کیسے کہہ جئے کہ بڑا جی اسی دن ہو جانا چاہیے تھا فضل الرحمن صاحب ہمارا خالتہ جاتے ہی سائن کر دیں فضل الرحمن صاحب آپ کو نہیں جو میڈییشن کر رہے تھے انہوں نے غلط بتایا تھا ان کو پہلے دن ہی جواب مل گیا تھا لیکن انہوں نے آپ کو غلط تسلیق کرا رہی تھی پاکستان کی طریق میں اتنی امینڈمنٹس نہیں ہوئی جتنی ایک دن میں کرنا چاہ رہے تھے اور کتنے معصومانہ طریقے سے میری بہن نے کہا کہ مارا خالتہ مسئلہ ہی کوئی نہیں دو منٹ میں ہو جا گئی جو ان کو اس دن موں کی پڑی ہے وہ اس لیے پڑی ہے انہیں میس کلکولیشن نہیں تھی لوگوں کے دلوں میں رہم آگیا انہیں میس کلکولیشن نہیں ان کو کسی نے غلط بیانی کی تھی ابھی یہ بتاتے نہیں ہیں ویسے جی جی ویڈم جی ویڈم جی ویڈم جی ویڈم جی ویڈم جی ویڈم چلے ان کا موقع بھی لیتے ہیں نظرہ مزاق کر رہے تھے ہمیں وہاں پہ ہال کے اندر کھڑے ہوئے کہ تسی تو فارغ ہوتا ہے امینڈمنٹ تے آج ساری ہو جانی ہیں یہ میرے ساتھ بات کی ہے ان کے امینیز نہیں جی ویڈم ایک وہ بھی وقت تھا جب ان کی حکومت تھی اور انیس منٹ کے اندر مجھے تو میخواہ سے فنگرز کے اندر جو پورڈ ہیں وہ بھی کم ہیں اتنے وہ ہو گئے تھے آرڈیننس پاس ہو گئے تھے وہ بھی وقت تھا تو آئیمی ترمیم جو ہے پارلیمان کا اختیار ہے وہ کر سکتی ہے یہ آئیمی ترمیم اپنزشن کے ساتھ سلکتی ہو سکتی ہے لیکن اپنزشن جو ہے مستہ بلک ہے ان کے ساتھ مزاکرات کرنے کے لئے بیٹھیں ٹیبل دے بیٹھیں یہ وہاں پر تو یس کر لیتے ہیں یہ کہتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے اس پہ بھی مان لیتے ہیں اس پہ بھی مان لیتے ہیں لیکن جب یہ اڈیالا جیل کا ایک چکر لگا کے آتے ہیں تو وہ وہاں سے رویس کی جیل لے لیتے ہیں اور پھر وہاں کے بات ٹھیک نہیں آجاتی ہے وہ جیل کا تو کوئی بھی چکر لگائے اس کا ایک دو 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 دماغ گھوم جاتا ہے نا جی آجات یہ ویسے ایک چیز جو ہمیں اللہ اللہ کر کے ہم بڑے خوش ہوئے تھے ویسے مزاک جمہوریت کے بعد کہ اٹلیس اب جو ہے وہ چھانگا مانگا اور وہ ہارس ریڈنگ اور وہ استبل خانے نہیں کھلیں گے لیکن یہ ابھی تو بڑا واضح دکھائی دے رہا ہے کہ دیکھیں نمبر پورا نہ ہو اور پھر جس انداز کے اندر ارکان پارلیمنٹ پر دیں جب الزام لگا رہے ہیں یا واقعی حقیقت میں ایسا ہے کہ اگر لوگوں کی بیٹنیاں یا بیویاں اٹھا کے کسی کو کنونس کرنا ہے کہ آپ ہمیں ضرور حمایت کریں تو بس سے تو بہتر ہے کہ جمہوریت کو ہم چھوڑی دیں اس کا لفظ لینا خالد صاحب میں یہاں تھوڑا سے ایڈ کرنا چاہوں گا میری بہن نے بات کیا ارڈیننس کی کہ خان صاحب کے دور میں فلانا ارڈیننس آیا تھا ایک لطیفہ قسم کا ارڈیننس انہوں نے بھی پیش کی ہے اپنے آرڈیننس کے اندر ہی انہوں نے وہ جو کمیٹی بنائی تھی جیجز کا یہ بینچ مقرر کرنے کی ان کے اپنے آرڈیننس کے اندر ہی غلطی ہے اور اتنی جلدی میں بنایا کہ آرڈیننس ہی پورا نہیں بنا سکے اس میں یہ لکھنا ہی بھول گیا کہ اگر پیونی جیج اویلبل نہ ہو یا اس کو نہیں ڈالنا تو آلٹرنیٹ کیا ہے ابھی تک ان سے بینچ ہی نہیں تشکیل ہوا چلے وہ تو پیٹیشن آگی اب کوڈ میرے خیال فل کوڈ فیصلہ کر لے گی وہ جو بنیادی سوال تھا کہ یہ لوگوں کو اٹھا کے جو یہ کرنا میرے خیال اس سے تو سی او ڈی کی نفی نہیں ہوتی ہے پھر مجھے بتائیں خالد صاحب وہ تو آ جائے گی ہماری تو جان کو ذاپ ڈال دیا نا ہم تو پی ٹی آئی کے ہم میں نے ہمارے سنوں پر پستولے رکھا دیں پکڑ کے بغیر کسی کے بات سنیں کہ ہمارے وکیل نے وہاں بات کرنی کی کوئیش کی پستولے نکال رہے یہ اتنے سوشل میڈیا انہوں نے کہا آپ نے ابھی سوال کیا بہنوں کا کہ بہنوں کو اٹھا کے اور ماں کو اٹھا کے جو ہے وہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ترمیم میں جو ہے انہوں نے ووٹ ڈالنے یہ اتنے بڑے بنتے ہیں سوشل میڈیا کے دعوے دار تو کوئی سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بھی یوٹیو بھی دکھائی دیں ہمیں کہ جی وہ کسی کی خدا نہ خاصل بہن کو اٹھایا گیا یا ماں کو اٹھایا گیا اس لیے کہ وہ آئینی ترمیم کے اندر جب ووٹ ڈالیں یہ اتنا کہتے ہیں سادولہ بلوچ صاحب کی خالہ کو ان کی بیٹی بیٹی کو ان کی بہن کو ابڈکٹ کیا گیا سارے پاکستان کو پتا دیکھیں آپ نے نہیں ماننا نہ مانے لیکن دن میں ان سان کو پتا ضرور ہوتا کچھ خدا نہ خوف کریں آپ بھی خاتون ہیں ان چیزوں کو اس طریقے سے نہ پلے کریں جس طرح آپ لوگ کر رہے ہیں علی سوشل میڈیا پہ تو آپ نے کہا بہت کچھ ہو گیا بہت پاکستان میں تو بہت کچھ آپ کے وقت میں تو آپ نے بتایا بہت کچھ ہو گیا پرکٹیکلی دیکھیں پرکٹیکلی کیا ہوا آپ کے گھر کے دروازے توڑ کے ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا اچھا یہ یہ کرنس صاحبہ یہ علی بھائی ایک منٹ در کرنس صاحبہ ایک چیز دیکھیں ہم سارے پاکستان میں ہمیں سب کو حالات پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا آج سے تین سال پہلے بہت سے لوگ جو ہیں کہ ہمارے کچھ جنرلسٹوں کے ساتھ بھی زیادتیوں ہوئیں اس سے پانچ سال پہلے حکومت میں چلے جائیں اس وقت بھی بیشمار ایکزیمپلز ملیں گی ہم یہ کہہ دیں جی کہ میاں صاحب کے دور میں یہ ہوا بی بی کے دور میں یہ ہوا زرداری صاحب کے دور میں یہ ہوا عمران خان کے دور میں یہ ہوا تو اچھا اب ہو رہا میرا خیال ہے کہ ابھی ہمیں نا یہ ان چیزوں کو جو اگر غلطییں ہوئیں ہیں ہمیں ان غلطیوں سے کہ سیکھنا نہیں چاہیے ہم بار بار غلطییں دوراتے رہیں گے تو پھر کل کوئی اور آئے گا وہ بھی وہی کام کرے گا جو آج ہو رہا ہے یا آج سے پہلے ہو رہا ہے بلکل امیانہ بلکل چھیک کہہ رہے ہیں بلکل چھیک کہہ رہے ہیں پر ایشو یہ ہے کہ تحریک انصاف جائے نا سب کوئی اجازت ہے لیکن اس کا طریقے کار ہے وہ کیا طریقے کار ہے یہ ڈنڈے اس کا طریقے کار ہے یہ بتایا گیا ہے کہ بولٹس کے ساتھ آپ آئیں ڈنڈوں کے ساتھ آئیں آپ مشینری کے ساتھ آئیں اور پھر آپ جو جو دل کرتا ہے وہ کریں یہ زیادتی ہے میری بہن اگر آپ معذرت کے ساتھ آپ لوگ آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کب یہ ہوا تھا کہ آپ کو میویشی منڈیوں کے اندر گوبر کے اندر جا کے آپ لوگ انسانیت کی تظلیل کر رہے ہیں کبھی نون لیگ کو اپوزیشن کے دور میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ جا کے اسلام آباد سے باہر یا لاہور سے باہر جا کے مویشی منڈی میں گائے کے گوبر کی بدبوس ہوں گے اور وہاں جا کے اپنے اتجاج یہ آپ انسانوں کی حضرت میں میں ایک منٹ علی بھائیہ ہم بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد آتے ہیں اس پہ جو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں انسانی حقوق کے یا سیاسی جلسے جلوس اور یہ سارے معاملات جو ہیں کہ ان کو کسی محذب طریقے سے یا ان ڈسپلن طریقے سے آگے ہم کیوں نہیں بڑھا سکتے بار بار ہم کیوں لاتھی چارج اور شیلنگ اور ڈنڈا بردار یا جو اتراز ہوتا ہے جی کرینے لے کے آنا پڑتا ہے اور ہمیں یاد ہے کہ جب ججز کی بھالی کی تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھی کرینے لانی پڑتی تھی لاؤر سے جب اسلامباد کی طرفانہ پڑتا تھا اس معاملے کے اوپر ہم بریک کے بعد بات کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا